مفسی صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک عادل غیر مسلم حکمران کو برداشت کر لیتا ہے ظالم مسلمان حکمران کو برداشت نہیں کرتا what about ظالم غیر مسلم حکمران یعنی یہ تو ڈبل ڈوز ہو گئی یعنی ڈبل برائی ہو گئی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ کیا عادل چلتا ہے اللہ سب سے بڑا سلطان عادل ہے اور یہ کائنات جو ہے یہ عادل سے چلتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کلیم یہ کیا الحمدللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے وہ رب المسلمین نکاح کے مسلمانوں کا رب ہے جب عالمین کا رب ہے تو عالمین کے عدد تو کفر کا عالم ایمان کا عالم سارے عالم اس میں شامل ہیں اور جب سارے عالموں کا رب ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عدل کا رابطہ سب سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی بھی آگے یہ چاہتے ہیں کہ خلافت عرضی جب انسان کو دی ہے تو خلافت عرضی بھی انسان کو دی ہے مسلمان کو نہیں دی بحثت انسان کے دی ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی دی کہ وہ انسان جو ہے وہ عادل بن کے دنیا کے عدل پھیلائے لہذا ظلم اللہ تبارک و تعالی کا گوارہ نہیں ہے کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے ظلم وہ ظلم متعدی ایک مرض ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پر دھائے جاتا ہے آگے سے آگے اس کے ظلم متعدی ہوتا ہے اور لیکن جو ہے وہ انسان اگر مومن مسلمان ہے تو مومن کا ایمان تو اپنی ذات تک ہے آپ اللہ کو مان رہے ہیں پانچ بات کی نماز پڑھ رہے رودہ رکھ رہے ہیں آپ مومن ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ آپ ظالم ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ جو پہلو ہے یہ متعدی مرض ہے یہ دوسروں تک آپ کے ظلم کو پہنچاتا ہے لہذا اس لئے اللہ کو گوارہ نہیں ہے لیکن جو ہے ایک عادل کافر ہے کافر کا کفر اس کی ذات تک ہے اس کا کفر اسی کو نقصان دے گا اور آخر میں پکڑا جائے گا لیکن اس کا عادل جو ہے وہ دوسروں کو بھی نفع پہنچائے گا اس لئے اللہ کافر کے عادل کو برداشت کرتا ہے اور کافر عادل جب عادل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے برانے سے جو تحمیر کائنات کا مقصد تھا وہ مقصد چونکہ پورا ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کافر عادل بادشاہ کی جو بادشاہ قبول کرتا ہے لیکن مسلمان ظالم کی بادشاہ کو قبول نہیں کرتا